اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اب والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے آگے اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا تمہیں وہ ملے بلہاپے کی حالت میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں یہاں بھی مفسرین نے ایک نکتہ ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بلہاپے کی حالت میں تمہیں ان میں سے کوئی ایک ملے یا دونوں ملے ہم اور آپ سماج میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں ملتے ہیں کسی کی وفات کے بعد ایک ہی بچتا ہے یعنی ماں باپ دونوں ملتے ہیں سب کو اب ماں کی وفات ہوگی تو صرف باپ بچا یا باپ کی وفات ہوگی تو صرف ماں بچی لیکن اللہ نے جو قرآن مجید میں جس انداز میں بیان کیا ہے وہاں یہ ہے کہ کوئی ایک ملے یا دونوں ملے جو کی پریٹیکل اور مشاہدے کے خلاف معلوم ہوتا ہے خلاف ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ دونوں ملتے ہیں کسی کی وفات کے بعد ایک پہلے دو کا ذکر پھر ایک ایسا ہوتا ہے لیکن قرآن میں پہلے ایک کا ذکر آیا ہے پھر دو کا ذکر آیا ہے تو اس کے پیچھے نکتہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ماں باپ جب دونوں با حیات ہوں بلا شبہ ہماری خدمت کے ہماری حسن سلوک کے مستعق ہیں ان کے عقوق کی اداگی ہمارے اوپر واجب ہے لیکن جب دونوں میں سے کوئی ایک بچے تو زیادہ حق بن جاتا ہے تو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو زیادہ خدمت کرنے کی ضرورت ہے اس لئے اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا ہے پھر دو کا ذکر کیا دینی بھائیوں جو جوڑا زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت ساتھ میں گزارتا ہے شادی کے بعد سے لے کر کے بڑھاپے کی عمر تک ساتھ میں رہنا ہوتا ہے بیس پچیس پہنٹیس چالیس سال کا عرصہ اس میں بہت سارے مواقع آتے ہیں خوشی کے غم کے کبھی ایسا ہوگا کہ گھر میں خوشحالی ہے تو شوہر بھی خوش ہے بیوی بھی خوش ہے کبھی غم کا ماحول ہے تو شوہر بھی غمگین ہے بیوی بھی غمگین ہے اپنے بچوں کو لے کر کے بہت ساری اچھی یادیں ہوتی ہیں یہ جوڑا آپس میں اپنی تکلیفیں اپنی پریشانیاں اپنی خوشیاں شیر کرتا ہوا گزارتا ہوا زندگی اپنی زندگی کا سفر تیہ کرتا ہے اب آج ان میں سے ایک چلا گیا تو یہ خود جوڑے کے دوسرے فرد کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے یعنی باپ چلا گیا تو ماں کے لئے بہت بڑی آفت ہے اب وہ اپنی خوشیاں جتنے شوق سے جتنے خوشی سے اپنے شوہر یعنی بچوں کے باپ سے جتنے اچھائی سے جتنے اچھے طریقے سے بیان کر سکتی تھی اب کسی اور سے نہیں بیان کر سکتی بوڑی عورت اب اپنے دکھ جتنے اچھے سے وہ اپنے شوہر سے بیان کرتی تھی بچوں سے بیان نہیں کر سکتی یا اپنی خوشیاں جیسے وہ اپنے شوہر سے شیئر کرتی تھی اپنے بچوں سے شیئر نہیں کر سکتی بلکل اس کے برعکس بوڑھا باپ جو اپنی بیوی سے باتیں کر لیتا تھا وہ باتیں وہ بہووں سے بیٹوں سے گھر کی بیٹیوں سے نہیں کر سکتا تو یہ جوڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا ایسا جو آپس میں ایک دوسرے کیتنے قریب ہوتے ہیں جذباتی طور پر کہ ان میں سے کسی ایک کے اگر وفات ہو جائے تو دوسرا بھی آدھا ہو جاتا ہے ایک بچے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے ان کی طرف توجہ کا حصہ بڑھنا چاہیے اور کہ گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ ماں باپ میں سے جو ایک بچہ ہے آپ کے اٹینشن آپ کی توجہ اس کے جانب دگنی ہونی چاہیے تاکہ اسے اپنے گئے ہوئے جوڑے کا احساس کم سے کم ہو سکے دینی بھائیو اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی نے پہلے ایک کا ذکر کیا آگے چلتے ہیں اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندکلکی ورآہدوہما اوکلاہما فلا تقل لہما اوف تو تم انہیں اوف بھی نہ کہو اوف یہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا لفظ ہے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے سب سے چھوٹا لفظ ہے اردو میں یا ہندی میں ہم اپنے باشاں میں جسے اوہ کہہ دیتے ہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے اوہ کہہ دیا عربی میں اسی اوف ہے ماباب کی طرف سے آنے والی پریشانی یا ان کی طرف سے پہنچنے والی کسی تکلیف پر ان کے موہ کے سامنے ان کی موجودگی میں ہم اپنی ناگواری کا اظہار نہ کریں وہ جس عمر میں ہے یقیناً یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے بہت ساری درد کی وجہ سے انسان کے اندر چڑچڑا پناہ جاتا ہے قوت برداشت کم ہو جاتا ہے ممکن ہے عقل بھی اتنا کام نہ کرتی ہوگی کیا صحیح ہے کیا بہتر ہے اب ان کی طرف سے پریشانی آنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آپ اگر اس پر رد عمل کرتے ہوئے انہیں ٹوکیں گے انہیں ان کی غلطی بتائیں گے ان سے ان کی غلطیوں پر یا ان سے ہونے والی لغزشوں پر آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے تو مزید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے انہیں اور تکلیف ہوگی اس لئے کہ وہ اب آپ کی مدد کے آپ کی خدمت کے ضرورت مند ہو چکے ہیں تو دینی بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فلا تقل لہما اف تم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے ہو ولا تنہرہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما اور تم ان دونوں کو جھڑکو نہیں یہ لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ اور آیا ہے ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرْ سائل کو تم جھڑکو نہیں سائل کون مانگنے والا مانگنے والا جب آئے دینا ہے کچھ دے دیجئے نہیں دینا ہے پیار سے معذرت کر لیجئے وہ چلا جائے گا لیکن اسے جھڑک نہیں سکتے ہو تم اسے ڈانٹ نہیں سکتے ہو اس کو بھگا نہیں سکتے ہو سائل میں اور ماباپ کی بڑھاپے میں جو کیفیت ہو جاتی دونوں میں ایک نسبت ہے وہ نسبت کیا ہے ایک مناسبت ہے دونوں میں کہ جیسے سائل کو مانگنے والے کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ خوشی میں ہیں یا غم میں ہیں آپ کہیں سفر سے آ رہے ہیں یا سفر کے لیے نکلنے والے ہیں ٹینشن میں ہیں یا ٹینشن فری ہیں کچھ کر رہے ہیں یا خالی بیٹھے ہوئے ہیں اسے کچھ بھی پرواہ نہیں ہے وہ سوچتا بھی نہیں آپ کے بارے میں بس آیا سیدھی اپنی بات کہہ دی جو بھی اس کو مانگنا ہے فوراں وہ کہہ بیٹھتا ہے بگر آپ کی پرواہ کیے ہوئے کہ آپ کر کیا رہے ایسے شخص کو بھی اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ تم جھڑک نہیں سکتے ہو یہی لفظ قرآن مجید میں مہباب کیلئے یہاں آیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا تم ان دونوں کو جھڑکوں نہیں ان کی بھی قیفیت کچھ اسی طرح سے ہو جاتی ممکن ہے آپ کسی بہت اہم کام میں مبتلا ہیں بہت اہم کام میں بیزی ہیں چیک بھر رہے ہیں کچھ حساب کتاب کر رہے ہیں ماں کی آواز آگئی وہ نہیں پرواہ کرے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں بیزی ہیں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مشغولیت بتائیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں کیوں چلا رہے ہو نہیں کہہ سکتے آپ اس عمر میں آپ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے ماباپ ہیں آپ کے سارے کام آپ کے اہم سے اہم کام یہ سب پیچھے چلے جائیں گے اسی لئے دینی بھائیو نفلی نماز میں اگر بندہ مشغول ہے اماں آواز دے دے تو نماز توڑ دینی چاہیے اس نماز کو توڑ کر کے ماں کا جواب دیا جائے گا یا باپ کا جواب دیا جائے گا اسی لئے ہے کہ اللہ تعالی نے یہ حق دیا ہے یہ مرتبہ دیا ہے ماں باپ کو کہ تم انہیں جھڑک نہیں سکتے ہو کسی کسی سفر پہ روانہ ہونے والے ماں آگئی باپ آگئی کوئی اپنی ضرورت رکھ رہا ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ دکھائی نہیں دیتا یا تم دیکھ نہیں رہی ہو یا تم سمجھ نہیں رہی ہو ہم ان کے استاد نہیں بن سکتے جس عمر میں وہ ہیں ہم ان کے استاد نہیں بن سکتے بھلا تھوڑا سا آدمی حساس کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کیا کبھی اپنی ضرورتوں کو کبھی اپنے اہم کاموں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے بہت اہم کام سے بھی باپ جا رہا ہو اور دو سال دھائی سال کا بیٹا انگلی پکڑ لے کہ ابو میں بھی چلوں گا تو ایک بار ضرور سوچتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے بھی لے کے چلے جاؤں ایک بار ضرور سوچتا ہے واقعی ناممکن سی بات رہتی ہے تب ہی منع کرتا ہے ہماری بھی یہی قیفیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم اگر ہم ممکن ہو تو ہر حد تک اپنے ماں باپ کی خدمت کے لئے ان کی بات ماننے کے لئے کوشش کریں اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پیار محبت بھرے لہجم ان سے معذرت کرنا سیکھیں کہ معذرت کیسے کرتے ہیں مناتے کیسے ہیں پیار سے اپنی بات رکھتے کیسے ہیں اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان دونوں سے بات کرو تو قولِ کریم ہونا چاہیے قولِ کریم یعنی محبت بھرہ انداز پیاری بات میٹھی بات ایسے الفاظ جس سے ان کو تکلیف نہ ہو اچھے الفاظ میں اچھے گفت اچھے لہجے میں ان سے بات کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور تم اپنے رحمت کے بازو ان دونوں پر بچھائے رکھو رحمت کے بازو بازو انسانوں کے نہیں ہوتے پر پر یہ انسانوں کے نہیں ہوتے پر تو پرندوں کے ہوتے لیکن اللہ نے یہاں یہاں پرندوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا جنَاح وہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا کیوں جیسے ایک پرندہ اپنے پر میں اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتا ہے بارش سے انہیں بچاتا ہے سردی سے انہیں بچاتا ہے گرمی سے انہیں بچاتا ہے کیڑے مکونوں سے انہیں بچاتا ہے وہ اپنا پر پھیلا کر کے ان کی مکمل سیفٹی کا انتظام کر دیتا ہے ایسا ہی بن جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے ایسا ہی بن جاؤ ان کے ان کی بیماری میں ان کے علاج کے لیے ایسا ہی بن جاؤ ان کے کھانے پینے میں جو چیزیں ان کی ان کی ضرورت کی ہیں جو چیزیں انہیں انہیں چاہیے وہ ساری چیزیں انہیں مہیا کرو حاضری دو ان کے خدمت میں حاضری دو یعنی یہ کی ان کی خدمت کے لیے ہما وقت حاضر رہو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَا عَذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ عدب و احترام کے ساتھ ان سے بات کرو آگے اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَا عَذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرًا اور یہ دعا کرتے رہو کہ میرے رب ان دونوں پر ایسا ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پر ورشکی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ